اب نوٹ کر لیجئے یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چنا ہیں تو کتاب الملاحیم میں پڑھئے بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے سروں پر چنہ ہوا ہے بدتری ایسی جنگ ہونی ہے البلحمت العظمہ جس کو کہ میں بھی آپ کے قواہی پیش کر دوں گا جسے کہا گیا ہے کہ لاس کروشید بچھ نے بھی کروشید کا لصب بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مصری میں فقیح مصدہ دمی سے وہ رہندے بادخار اچھا خروشید کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروشید اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا یہ عراق شام اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ مصر کا سیرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین علاقہ ڈلٹا آف نائل یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمت العظمہ عیسائی اسی علم لے کر ہے مسلمانوں تو پر ہم نہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ آزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمنتوں ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلیزم سے دمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام ابر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے در وہ آگے ہیں اوپر خاکستر آگیا ہے تمہیں اٹھانا بیٹھنا یہ یہ اندر دنگارہ ہے اوپر سے راک ہے اسے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر اور بوش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تنگ نظام خلافت قائم کریں اور بہر حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگیا ہے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں ہے ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارز فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں یہودی تو ارز مقدس سے دو ہزار سال نکالے گئے انہیں ناکی آباد کیا گیا ارموں کے سینے میں خنجل پہنک کیا گیا کوئی چھوٹا سمول جو چاہتا کرتا کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کریں بیسے کرتا ہوسکا اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر سو بیٹے ہوں گے تو نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا وَيْلُ لِلْحَرَمْ مِنْ شَرْ لِلْقَدِفْتَرَمْ عربوں کے لئے ہلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکی ہے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیر کو اختیار کر لیا ہے دبائی جا کر لیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر ہم نے قائم کر کے لیکھا دی اب سعودی عرب اس ناس پر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر جو ہے ہم پاکستانی ہیں لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہے وہ تو یقینی ہے اس میں تو احادیث سہیہ ہو جائے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نصول ہوگا اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا یہ بات میں ہونا ہے میں پہلی بات بات کر رہا ہوں وہ پانسہ پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جس میں اللہمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرمگہ ڈان کہتے ہیں عیسائی آرمگہ ڈان کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنری میں معنی تیٹالی کھا ہے ایک بیگ وار which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شرکی قوتوں کی درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی آرمگہ ڈان اسے کہتے ہیں عربی میں اور آرمگہ ڈان اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مکاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سینٹ جان یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ اور زیادہ دور نہیں ہے آیا چاہتا ہے اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنسرویٹیوز ہیں نیو کنسرویٹیوز ان کا پانچ نکاتی ایجنڈا ہے متفقہ لے جس کے تحت کہ یہ جنگ خطلی بھی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ آرمگہ ڈان نمبر ایک گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط اسغرہ کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیبوکن نظر نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی ستر عیسوی عورتہ گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسوی سے لے کر آن تٹھ ایک دیوار ہے ویلنگ مال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹسے ہیں ماتم کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا یہ تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندل شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا یہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاکوشی ہوئی پھر حضرت سلمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلمان نے بنایا ہے حیکل مسجد اقصہ بہا رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاکوشی ہوتی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹ لینڈ آیا سکوٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چونویں صدی عیسوی سے آج تک وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تختی شکل میں اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پیش اس میں ہوتا ہے یہ لاکر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجان ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گے وہ ہمارا بھی خیال حضرت عیسیٰ آئے گی علیہ السلام بارہ یہ تو بات کی بات ہے اس ون جب ارز کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عظام اور پاکستان کا معاملہ البتہ ہی ہے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہنگنگ انڈی بیلنس ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہو سکتا اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہوگی جمل کے مالک اگر بنالے موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی ہو سکتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجدانہ طور پر ہمیں ملک دیا ہم نے اللہ سے بدعہدی کی بادہ خلافی کی غدداری کی لازہ سوضہ دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین گیا جائے it's just possible دور نسم جیسے انہونی بات نسم جیسے جو گھراؤ ہو رہا ہے آپ کا آپ کے مغرب میں نیٹ اوف فورسز اور بشترک ببارت فورسز بارتی فورسز گدوں کی طرح بیٹھنے بھی انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈی سٹیبلائز ہو جائے یہاں اور بدعملی ہو جائے اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے ہیں دو دل پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ رہا ہوں وہ جانے بچی ہیں جو ہماری ایکیڈمی کا حشر ہوگا ہے وہ کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہ سارا کیوں ہو رہا ہے تاکہ یہاں بدعملی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائے مشرد سے بھارتی فورسز آ جائیں اور ہمارے ایٹمی دانک توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیے جائے یہ ان کا نقشہ ہے ہوگا کیا وہ اللہ جانتا ہے ہوگا وہ جو اللہ چاہے لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصل ہے یہاں انقلاب برپا کرو یہاں اسلام لاؤ اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا انقلاب صحابہ نے چانے دی تھی کتنی تکلیریں اپھائی تھی بارہ برس تک مکی دور کے اندر بانشتہ درویشی درس آدودم آدم زن جو پختہ شبی خدرہ پر سلطنت جمزن یہ ہمیں تائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یہ ہمیں اہد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی یہ ہمیں اہد پر کیا ہوا تھا کلوار کبار پڑا تھا آپ کے تیرے مبارک یہ جو رخصار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے اوپر خود کی دو کڑیاں تھی وہ اس میں بھوس گئی دو دندانے مبارک شہید ہوئے وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنی دانتوں سے پکڑ کر کھچنے کی کوشش کی دانت نکل گئے وہ نہیں نکلی کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوار آیا اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیش ہو گئے گن گئے اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا شہدت ہو گئے یہ صحیرت کا بھی پڑھی ہے حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہ ہی دوڑتا ہے یعب تائیب میں تو آپ کیا چاہتی بچی تھی تو نہیں کیا پتکچہ ہو رہا ہے حضور کے ساتھ تین دن تک حضور مکہ کی گلیاں اور وہاں کے عباش لوگ پتھراؤں کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے تو یہاں تو ابو تاریب بھی فوت ہو گئے یہی دنیا بھی سہارا تھا خاندانی سہارا تھا ابو تاریب کے ذریعے اور گھر میں ایک جلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھے وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو گئے آپ نے کہا یعام الحضن ہے اب تو بنو ہاں اب تو سب کو تیہ ہو گیا قرآش کو کہ آپ جیسے قتل کر دوئے کسی لیے آپ گئے تائف شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے مجھ پر تو میں اپنا برکست جدر شفت کر دوں تینوں سے ملے ہیں تینوں نے وہ جواب دیئے نگل جاؤ یہ ایسے میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے میں نہیں آتے اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملے تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لئے دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہو سکتا میں بیزت ہی کر بیٹھو اور واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا جاؤ 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 یہ سلوک محبت کے ساتھ کیا ہے اور پھر چھوکروں کو سٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں اشارہ کیا ہے خبر لو ان کی پتھرہ ہو رہا ہے ساتھ کوئی نہیں ایک آدمی صرف زید ابن حرصہ ہے اب سامنے سے پتھر آ رہے تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں ڈھال بنتے ہیں مجھے لے کہ پتھروں دور کو نہ رکھیں آپ پیچھے سے آ رہے ہیں چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بنت سکتا جسم لہو لہا کھون جا کر دی جوتیوں میں جم گیا ہے جوتیوں ہوتا نہیں دی پھر وہاں سے باپ سے پہلے دعا مانگی ہے اللہمہ علیہ کا اشکوز و قوتی و قلت حیلتی و حوانی علمیاس اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور جو ذلت و خاری ہو رہے ہیں لوگوں کے سامنے اللہ مل تکل ہو نہیں میرے کس کے حوالے کر دیا اللہ بائی دی یہ تجہا ہوں نہیں یا میرے امبر حجوم کر کے آج حملہ کریں اور آدمی ملکتہ حملے یا دشمن کے حوالے میرا حملہ کی ہے جو چاہے کرتے وہ لیکن پھر عبدیت غالب آتی ہے اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكْ فَلَا عُبَالِي اے اللہ کہے تُو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پروا دے سرِ تقریب خم ہے جو بزاجِ یار میں آئے مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تُو ناراض تو نہیں ہوگی ہے یہ تکلیفیں چھیلی ہیں سہیکنوں صحابہ نے جانوں کا نظامہ پیش کیا ہے عذاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے تھے اور ان فاقوں کی حالت میں خندق شید خودنے کا حکم ملا ہے لوگوں کی کمریں دھوری ہو رہی ہیں پتھر باندے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنے چادروں کے ساتھ کس کر کمر دھوری نہ ہو جائے اور جب صحابہ خودانے چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں نَعْلُ الَّذِينَ بَایَوُ مَحَمَّدًا عَلَى الْجِحَادِ مَا بَقِينَا عَبَدًا اللہمَّ لَا عَشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیٹھ کی ہے کہ جہاد کرتے رہیں گے جر تک جان میں جان جان نکل جائے تو بات اور جان ہے چاہے ابھی بھوک سے کمر دھوری ہوئی جارہی جان تو ہے اور ایک طوا کہتے تھے اللہمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللہ عَيش زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور حضور فرماتے تھے حضور کے بیٹھ رہے وہ نہیں تھے گاؤں تک کیا لگا کر پتر اٹھا اٹھا کر خندق مستی نہیں جا کر باہر پھیک رہے تھے جر صحابہ کہتے ہیں اللہمَ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ حضور فرمارہے ہیں فَغْفَرِ الْعَنْسَارَ وَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہِ الْعَنْسَارِ وَالْمُحَاجِرَةِ کی مقفرت فرماتے ہیں پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے حضور اب یہ فاقہ ناقہ میں برداشت ہو گیا دیکھئے ہم نے یہ پتھر ماندے میں اپنے کی پیٹوں سے ساتھ حضور نے کرتہ اٹھا کر دکھایا وہاں دو پتھر ماندے ہو یہ ہے سیرت النبی آپ اس چیز کو سیرت النبی سمجھتے ہیں بہرحال اس موضوع پر میری یہ کتاب ہے منحجِ انقلابِ نبوی یہ انقلاب کیسے آیا تھا اگر دل میں ذرا بھی آرزو پردہ ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی مجھے قبول کر لے اس کام کے لئے تو وہ کتاب آپ کے لئے مسٹ ہوگی اس کا پڑھنا